موسیقی 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 کیونکہ ہمیں تو آخرت بہت اچھی طریقے سے سمجھائی جاتی ہے ہم مسلمان ہیں دوسرا یہ کہ وہی بات ہے پروکیسٹینیشن کی وجہ سے وہ والے کام دو طرح کے کام ہوتے ہیں اسلام میں ایک وہ جس پہ جان جاتی ہے اور ایک وہ جس میں مال یا وقت جاتا ہے تو نماز تو وہ کام ہے جس پہ جان تو نہیں جاتی مال یا وقت جاتا ہے تو دونوں کاموں میں اس کو پروکیسٹینیشن ہو سکتی ہے غزوہ تبوک پہ صحابی جب نہیں گئے تھے کیونکہ فصلوں کا ٹائم تھا تو اصل میں وہ جان اور مال دونوں کی اوپر پروکیسٹینیٹ کر گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں پتا یہ پھر کیا ہوا ان کے ساتھ اور پھر کس طریقے سے ان کے توبہ قبول ہوئی تو آپ کے اس میں تو پروکیسٹینیشن آ رہی ہے تو پروکیسٹینیشن تو سمپل وہی بات ہے you're addicted to your current little chores of life chores کا مطلب ہے وہ الیک کام جو کہ لا معنی سے ہوتے ہیں بس بندہ سستی میں دوبہ ہوتا ہے اور lethargy پہ lethargy fatigue پہ fatigue آ رہی ہے تو یہ کون کرے گا یہ اب بعد میں کر لوں گا یہ سارے کے سارے کام آپ کے lifestyle کو represent کر رہے ہیں اس کو پھر میں بتا رہا ہوں hard life کے اندر لانا تھوڑا پڑے گا اپنے آپ کو ہمیں یہ mobile اور یہ ساری کی ساری چیزیں کچھا کھا رہی ہیں ہم نماز بنی ہی اس chemical کو regulate کرنے کے لیے modulate کرنے کے لیے تھی اسی chemical کو نفس کہتے ہیں اس chemical مطلب نفس اس chemical کے اوپر بھی بہت اچھے طریقے سمجھ آتا ہے اور وہ chemical hormone جو ہے وہ آپ کو ہر aspect of life میں سست کر دیتا ہے اور آپ کو پھر روکتا ہے کہ کون کام اچھا کام تو بالکل جس میں کوئی چیز reward نہیں نہ ملتی آپ کو instant reward نہیں ملتی gratification کہتے ہیں تو اس چیز کو وہ کرتا ہی نہیں ہے پھر وہ تحریک ہی نہیں لے کے آتا اور تحریک کا بھی وہی chemical ہے وہ trigger ہی نہیں ہوتا تو نماز میں کی پیسے تو نہیں ملتے نا یا کوئی تعریف تو نہیں ہوتی یا پھر یہ تو اللہ نے آخرت کے لیے کام رکھے میں تو جو چیز آپ کو دنیا میں جو چیزیں مل رہی ہوں گی اس پہ آپ دیکھیں گے آپ کی تحریک کافی اچھی ہوگی مگر جو چیز کا reward دنیا میں نہیں مل رہا گا اس پہ آپ سستی کر رہے ہوں گے سو آپ کو اللہ نے قرآن کا گفت دیا ہوا ہے تو آپ اس کے اندر سے چیدہ چیدہ وہ اللہ کی قربت کی باتیں پڑھیں اللہ سے کلام کریں قرآن اللہ سے ہی کلام ہے نا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اللہ آپ سے کلام کر رہے ہوتے ہیں نماز آپ کلام کر رہے ہوتے ہیں اللہ سے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے اب وہ والے topics پکڑیں نماز کے دوران جس میں اللہ تعالیٰ کی قربت ہے آپ حافظ ہیں آپ تو آرام سے پکڑ سکتے ہیں وہ والی تمام تلائیتیں اپنی پہلی دوسری رکعت کے اندر درود شریف کے بعد تشہود میں بیٹھ کے وہ والے باتیں کریں اللہ سے اس میں اللہ کی قربت اللہ نے خود بیان کیے اور وہ والی دعائیں کریں اور اردو میں بھی کریں جو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس محبت کو جاگر کریں کہ اللہ میں تیر سے ملنا چاہتا ہوں اور مجھے اس دن مسکرہت دیکھنا چاہتا ہوں میں آپ کے سامنے کہ جب آپ مجھے پہلے دفعہ میں آپ کو پہلے دفعہ دیکھوں تو آپ بھی مسکرہا رہے ہوں یہ نہ ہو کہ میں وہ دن شرمندہ ہو جاؤں کہ آپ اللہ تعالیٰ میں آپ نے اپنے رب کوئی نہیں اپنے رب کوئی کوئی غصے میں غصہ دلا بیٹھا سائل صاحب آپ بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دوبارہ نماز پڑھنے لگ جائیں گے اچھی بات ہے کیونکہ انہوں نے سوال پوچھے اٹمیز کے یہ پڑھنا چاہتے ہیں اور اسی طرح بڑے لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو کہ نہیں کر رہے لیکن انہوں نے پتا ہے کہ وہ نہیں کر رہے کرنا چاہتے ہیں ہیمر نہیں ہو رہا پہلا وہ جو قطرہ ہے بارش کا وہ نہیں ہو رہا اس کی کیا وجہ لگتی آپ کو کیونکہ حافظ قرآن ہے مجھے نہیں پتا کہ ان کی کیا پوزیشن ہے لیکن موسٹ آف دی مجورٹی ہماری سوسائیٹی کے اندر بلخصوص پریسگیر کے اندر ہم حافظ قرآن ہو جاتے ہیں صرف توتوں کی طرح ہمیں وہ پتا نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے اگر اس کے اندر ہمیں از پر اسی طرح ترجمہ یاد ہو اور وہ ہیمر ہوتا رہے ہمیں تو شاید ہمیں یہ بارش کے قطروں کی آپ سے یا مجھ سے پوچھنے کی ضرورت پڑھے وہ بارش کا قطرہ تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں رکھ دیا ہے ہم اس کا ترجمہ نہیں یاد کر پاتے نہیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں اُسی ترجمہ ہافظ کو اگر عربی سیکھ لینا وہ عربی سیکھ لے بس تو ترجمہ کی ضرورت نہیں ہافظ کو قرآن پہلے سے عربی اس کو آگئی اس کے بس پورا کا پورا اللہ تعالیٰ کا بیان آگیا اس کے اندر تو وہ اگر عربی سیکھ لینا تو سب سے بڑا کام کر سکیں گے وہ اپنے لئے بھی اپنے تمام رہیت کے لئے بھی تو یہ تذکرہ جو ہے نا میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ وہ علی آیتوں کا تذکرہ کریں اجرا کریں کہ جس میں آخرت کا بیان ہے تاکہ دل جو ہے نا وہ پکل جائے آخرت کے بیان کے علاوہ کہیں سے بھی دل پکلانے کا کوئی اور سائنٹیفک اصول نہیں ہے دنیا میں کے باس کسی کے پاس سو جب آپ آخرت کا بیان پڑھتے ہیں قرآن پاک میں تب آپ پر چلتا ہے نا قیامت جب آ رہی ہو گئی یا آ جائے گی اس کے بعد کیا ہوگا پھر درزخ میں کیا ہوگا جنت میں کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کس طریقے سے نوازیں گے اپنے آپ دیدار کروائیں گے اور اپنے قربت میں بٹھائیں گے تو کیا ہوگا وہ فیلنگ تو نا اور زردہ سے زردہ سوچ بچار کریں وہ تلنگا نا آفالا یا حقیلون یہ نہیں سوچتے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں یہ سوچتے نہیں ہیں کس پہ نہیں سوچتے قرآن پاک پہ تدبر نہیں کرتے تو یہ ایک معاملہ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے تمام تر تھرپیز ایک طرف اور قرآن کی تھرپی ایک طرف تو یہ یہ سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اگر ہم کانشس تذکرہ کریں گے ان تمام معاملات کا اللہ تعالیٰ نے آخرت کی آیتیں آٹھ سال تک پہلے آٹھ سال تک قرآن صرف آخرت نازل ہوتی رہی اور جیسے ہی آٹھ سال آخرت نازل ہوئی پورا عرب تیار ہو چکا تھا پھر آٹھ سال کے بعد احکامی آئیتیں آئیں تو لوگوں نے ایک ایک سیکنڈ میں احکام پورے کے پورے لائف میں اپلائے کر دی ایک ایک سیکنڈ میں شراب اٹھا کے پھیکی ایک سیکنڈ میں پردہ کیا ایک سیکنڈ میں نماریں جاری ہوئیں سو کیسے ہو پہلے آخرت اللہ تعالیٰ نے ڈیٹرمن کروا دیا تھا تو ہمارے ہاں نہیں ہوتا نا وہ بس چل